سیکنڈ پارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک موڈل ویسٹ ورجینیا کے جنگل سے ہوتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی گاڑی سے کوئی ٹکر آتا ہے جس سے وہ گھبرا جاتی ہے وہ گاڑی سے اتر کر اسے دیکھنے جاتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے پر یہ بھی ایک آدم کھور ہے وہ اس موڈل کو بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اس آدم کھور کا بھائی سامنے آ جاتا ہے جس کا نام تھری فنگر ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے وہیں اسی گھنے چنگل میں ہمیں ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جن کے پاس یہ موڈل جا رہی تھی یہاں پر یو ایس مارین کرنل ڈیل موفی ہوتے ہیں جو سروائیول ریالیٹی گیم شو کو ہوسٹ کر رہے ہیں جس کا نام اپوکلپس ہے اس گیم میں چھے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں لیکن ان کے ایک پارٹیسپینٹ کو ان آدم کھوروں نے مار دیا ہے اسی لئے شو کا جو ڈریکٹر ہوتا ہے وہ پروڈیوسر کو کہتا ہے کہ تمہیں سکس پارٹیسپینٹ بن جاؤ وہ مان جاتی ہے اب کیونکہ یہ شوٹ چل رہا ہوتا ہے اسی لئے ہر جگہ کیمراز فٹ کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد کرنل چھے کے چھے پارٹیسپینٹ کو ایک ٹاسک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں جنگل میں اکیلے اکیلے جا کر کھانا اکھٹا کرنا ہوگا اور یہ سب کے سب نکل جاتے ہیں تب ہی ہمیں کیمرے میں دکھایا جاتا ہے کہ انہی میں سے ایک پارٹیسپینٹ کو پیچھے سے تھری فنگر آ کر مار دیتا ہے وہیں شو کے ہوسٹ کرنل ڈیل کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں ٹاسک کو سیٹ اپ کر رہے ہیں اور جب وہ واپس اپنی گاڑی میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے تیر مار کر ان کی گاڑی کے ٹائر کو پنچر کر دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ باتیں ان پر تیروں سے حملہ ہوتا ہے وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور سامنے ہمیں دکھایا جاتا ہے تھری فنگر کو جھونے مارنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہاں سے بھاگ دیں پیچھے سے تھری فنگر کا بھائی آ کر انہیں بھیہوش کر دیتا ہے وہیں دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جنہیں ندی کے پاس جا کر اپنے ٹاسک کو پورا کرنا ہے اس میں شو کی پروڈیوسر ہے جو اب ایک پارٹیسپینٹ بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ہوتی ہے نینہ شو کی پروڈیوسر ندی کے اس ٹاسک کو پورا کر لیتی ہے پر جب ہی دونوں کی دونوں واپس اپنے کیم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی پروڈیوسر دیکھتی ہے کہ شو کا جو ڈریکٹر ہے وہ ایک پارٹیسپینٹ کے ساتھ فلٹ کر رہا ہے اس سے وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے اسی لیے اب وہ شو کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہے راستے میں انہیں ایک گھر دیکھتا ہے اور یہ دونوں کی دونوں ٹیلی فون ڈھوڑنے کے لئے گھر کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر دیوار پر انہیں ایک پریوار کی فوٹو دیکھتی ہے جو کی بہت بہانک ہوتے ہیں اس پریوار میں چار لوگ ہوتے ہیں پا ماں بردر اور سسٹر اس سے پہلے کی یہ یہاں سے نکل پاتے ہیں انہیں کچھ آواز آتی ہے اور تب ہی ماں اندر آتی ہے اسے ڈیلیبری پین ہوتا ہے اس کے ساتھ سسٹر بھی ہوتی ہے اور ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے جو کی بہت بہانک ہوتا ہے یہ دیکھ کر یہ دونوں ٹر جاتے ہیں تب ہی سسٹر انہیں دیکھ لیتی ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرتی ہے پر یہ دونوں دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں سسٹر بھار سے دروازے کو دھکیل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر جتنے بھی کھڑکیاں ہوتی ہے سب کی سب پوری طرح سے بھار سے لوہے کے جالے سے بند ہوتی ہے اسی لئے ان دونوں کو ٹائلٹ کے راستے نکل کر بھاگنا پڑتا ہے پر ان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی پاہ انہیں دیکھ لیتا ہے وہ ان کا پیچھا کرتا اور پروڈیوسر کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ نینہ کے پیچھے آتا ہے پر نینہ ایک جگہ چھپ جاتی ہے اور اسی کے پیچھے پاہ ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ پاتا یہاں پر وہ آدم کھوٹ جس نے ابھی ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام ماں ہے وہ ٹرک لے کر آ جاتی ہے پاہ اس کے ساتھ نکل جاتا ہے وہیں شو کے ڈریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ کر دوسرے پارٹسپینٹس کو دیکھنے کے لئے نکل پڑتا ہے پر انہیں نہیں پتا تھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے انہیں آدم کھوٹ برادر دیکھ رہا ہے یہاں پر اب سسٹر بھی آ جاتی ہے اور سسٹر اس لڑکی پر اس موڈل پر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے وہی کرنل ڈیل کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیڑ سے الٹے لٹکے ہیں اور ان کے سامنے ہوتا ہے تھری فنگر پر اس سے پہلے کہ تھری فنگر انہیں مارتا وہ اپنے آپ کو چھڑا کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کی گن چھین کر اسی کو شوٹ کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں وہی شو کی ڈریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو سب ہی کیمراز کی فٹیج کو چیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی بہر کوئی اس کی گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی پارٹسپینٹ ہے لیکن یہ پا اور ماہ ہوتے ہیں وہ اسے پخڑ لیتے ہیں اور ڈریکٹر کو بہت بری طرح سے زخمی کر کے بھیوش کر دیتے ہیں وہی تین پارٹسپینٹس کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں بابی کیو کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی نینہ ہافتی بھی ان تک پہنچتی ہے اور انہیں اس جگہ کی سچائی کے بارے میں بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پر کچھ آدم کھور ہے جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے یہ سب کے سب اس کے ساتھ اس جگہ سے اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ان کی پوری ٹیم کو ہونا چاہیے پر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیپر مل کی طرف جائیں گے وہیں پر یہ سیف رہ سکتے ہیں وہیں دوسری طرف کرنل ڈیل کو دکھایا جاتا ہے جو اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں جو ان آدم کھورو کا ہے اور یہاں پر گیس ٹیشن کا وہی مالک ہوتا ہے جسے ہم نے فرسٹ پارٹ میں دیکھا تھا اس کا نام میناڈ ہے کرنل ڈیل میناڈ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے میناڈ بتاتا ہے کہ آج سے تیس سال پہلے یہاں پر پیپر مل بند ہو چکی ہے لیکن اس پیپر مل سے جو کیمیکل نکلتا تھا اس سے ایک پریوار انفیکٹیڈ ہوا اس کے بعد جو ان کے بچے ہوئے وہ نومل نہیں تھے ان بچوں نے آپس میں سمبند بنائے اور ان کے جو بچے ہوئے یعنی ان بریڈنگ سے یہاں پر یہ آدم کھور پیدا ہو گئے اب جب میناڈ کو پتا چلتا ہے کہ ڈیل نے تھری فنگر کو مار دیا تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا تھا پر ڈیل اسے مار دیتا ہے اور ڈیل اب تیہ کرتا ہے کہ وہ ان آدم کھوروں سے لڑے گا وہ ان سے لڑنے کی تیاری کرتا ہے وہیں جنگل میں ان چاروں کو دکھایا جاتا ہے جو پیپر مل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پر تب ہی انہیں بردر اور سسٹر دیکھ لیتے ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں سب ان سے لڑتے ہیں پر نینہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک گڑھے میں گر کر فس جاتی ہے وہیں وہ تینوں جو بردر اور سسٹر سے لڑ رہے ہیں وہ ان دونوں کو مار کر وہاں سے نکل جاتے ہیں حالانکہ نینہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن پھر بھی ان تینوں میں سے ایک نینہ کو ڈھونڈ نکلے نکل پڑتا ہے اور باقی دو پیپر مل کی طرف اب نینہ کی آواز سن کر وہ اس تک پہنچ جاتا اور اسے گڑھے سے نکال لیتا ہے ابھی یہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں اور ایک ڈیڈ اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں نیچے ریور ہوتی ہے اور تب یہ دیکھتے ہیں سسٹر جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے وہ ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے اور ان دونوں کو ناچاتے ہوئے بھی ندی میں جھرنے سے نیچے کودنا پڑتا ہے وہیں وہ دونوں جو پیپر مل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک ٹرائپ میں فز جاتے ہیں اور تب یہاں پر بردر جو کی زندہ ہے وہ پاک کے ساتھ آ جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر انہیں مار دیتے ہیں نینہ اور اس کا ساتھی اب پیپر مل تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کی گاڑیاں ہیں جن لوگوں کو ان آدم کھوروں نے مارا ہے یہاں پر ان کی بھی گاڑی ہوتی ہے جس سے انہیں اپنے ساتھی کے چلانے کی آواز آتی ہے یہ گاڑی تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریکارڈنگ چل رہی ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے لئے ٹرائپ بچھائے گیا ہے پر اس سے پہلے کہ یہ کچھ کر پاتے ہیں انہیں بھی پکڑ لیا جاتا ہے اب سارے آدم کھور ڈینر ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان دونوں کو باندھا ہوا ہے پر اس سے پہلے کہ یہ ان دونوں کو مار دے یہاں پر ڈیل پہنچ جاتا ہے ڈیل کی حلچل سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی تیسرا بھی ہے یہ اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں دراصل کرنل ڈیل نے ان کے لئے یہاں پر ٹرائپ بچھا ہے وہ برادر اور سسٹر کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ نینہ اور اس کے ساتھی کو بھی کھول دیتا ہے اب یہاں پر جو ماں اور پاں ہیں اپنے بچوں کی موت سے بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اسی لوگ کرنل ڈیل کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں نینہ مل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن تب ہی وہ اپنے ساتھی کی آواز سنتی ہے جسے ابھی بھی ان آدم کھوروں نے پکڑا ہوا ہے اس بار وہ اسے بچا نکلے اندر جاتی ہے اور وہ پاں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے یہ دونوں مل کر ان دونوں کو ختم کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن ابھی بھی تھری فنگر زندہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ بچہ ہے جس نے ابھی ابھی جن لیا ہے جو اسی کی طرح آدم کھور ہے اسی کے ساتھ ایک آنی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اس پارٹ کے شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ چار دوست ویسٹ ورجینیا میں رافٹنگ کے لئے آئے ہیں وہ ریور کے پاس ہی اپنا کیمپ لگا لے دیں اور تب ہی وہاں پر تھری فنگر آتا ہے وہ ایک ایک کر کے ان چاروں میں سے تین کو مار دیتا ہے اور اب ان چاروں میں سے صرف ایک لڑکی بچی ہے جس کا نام ایلیکس ہے اس کے بعد ہمیں ویسٹ ورجینیا کے جیل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پانچ قیدیوں کو اس جیل سے دوسری جیل میں شفٹ کرنا ہے پولیس کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی ان کی گاڑی کو ہائیچیک کر کے سبھی قیدیوں کو چھڑا سکتا ہے اسی لئے یہ دوسرا راستہ اپناتے ہیں جو کی ویسٹ ورجینیا کے جنگلوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے وہی تھری فنگر کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ اب ایک لڑکا بھی ہے یہ وہی بچہ ہے جو پچھلے پارٹ میں پیدا ہوا تھا جو اس کے بھائی کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے تھری ٹو تھری فنگر اور تھری ٹوز دونوں مل کر یہاں پر جال بچھا رہے ہوتے ہیں وہی ان کیدیوں کی بس کو دکھایا جاتا ہے جو رات میں ویسٹ ورجینیا کے جنگلوں سے ہوتی بھی جھا رہی ہوتی ہے ابھی ان کے پیچھے ایک ٹرک لگ جاتا ہے اور یہ تھری فنگر کا ٹرک ہوتا ہے جس بھی کٹیلی تارے بندی ہوتی ہے تھری فنگر ان کٹیلی تاروں سے بس کے ٹائر کو پنچر کر دیتا ہے جس سے بس پلٹ جاتی ہے تھری فنگر دیکھتا ہے کہ بس پلٹ چکی ہے لیکن وہ ابھی حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت سارے ہیں اور پولیس والوں کے پاس ہتھیار بھی ہے وہی اب سبھی قیدی اور پولیس والے بھی باہر نکلتے ہیں قیدی یہاں پر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے انہیں گن پوائنٹ پر لے لیا جاتا ہے جس پولیس آفیسر نے انہیں گن پوائنٹ پر لیا ہوتا ہے کوئی دور سے اسے مار دیتا ہے پولیس آفیسر سمجھتے ہیں کہ یہ ان قیدیوں کے ساتھی ہیں جو انہیں یہاں پر چھڑانے کے لئے آئے ہیں پر اگلے پر ان قیدیوں پر بھی تیروں کی بہچھار ہو جاتی ہے پولیس آفیسر نیٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ان قیدیوں کے ساتھی نہیں ہے اسی لئے وہ ان سب کی ہتھکڑیاں کھولنا چاہتا ہے لیکن چاوی بس میں ہوتی ہے وہ چاوی لینے کے لئے بس میں جاتا ہے وہاں پر اس کا ایک زخمی ساتھی بھی ہوتا ہے پر اس سے پہلے کی بس بلاسٹ ہوتی نیٹ اپنے ساتھی کو لے کر بہار آ جاتا ہے اب یہ پانچوں قیدی جو کی بہتی خطرناک مجرم ہے یہ پولیس آفیسرز کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں یہ انہیں نہیں مارتے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس جنگل سے یہی انہیں بہار نکال سکتے ہیں اور اب انہیں پیدلی جنگل کے راستے میں آگے بڑھنا پڑتا ہے اور جب بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ایلکس ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے ایلکس وہی لڑکی ہے جو ان چار ساتھیوں میں سے بچی ہے جنہیں تھری فنگر نے مار دیا ہے اب ایلکس انہیں تھری فنگر کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک آدم کھور ہے جو سب ہی کو مارتا ہے لیکن ایلکس کی بات پر کوئی بھی وشواس نہیں کرتا پر یہ ایلکس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ لے جاؤ جہاں پر تم نے کیمپنگ کی تھی ایلکس انہیں اس طرف لے جاتی ہے راستے میں انہیں ایک وین ملتی ہے جو کی جنگل میں پیڑوں کے پیچھے فسی ہوئی ہے یہ اس وین میں دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں ایک گن ملتی ہے اور جب یہ وین کا پیچھے سے دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں پر پیسوں کے بھرے ہوئے بیک ہوتے ہیں قیدی ان سبھی بیکس کو اٹھا لیتے ہیں اب یہاں پر جو نیٹ کا زخمی پولیس والا ساتھی ہے جس کے پاس وہ گن ہے وہ اس گن سے ایک قیدی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں گولیاں نہیں ہوتی پر قیدی کی گن میں گولیاں ہے جس سے وہ اس پولیس والے کو مار دیتا ہے اب اس سب کے سب یہاں سے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں سب سے آگے ایلکس ہوتی ہے اور جب یہ جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایلکس اس ٹریپ میں فسنے والی ہوتی ہے جو تھری فنگر نے اور تھری ٹوز نے یہاں پر لگایا ہے لیکن پولیس آفیسر نیٹ اسے بچا لیتا ہے پر اگلے پل تھری ٹوز جو پتوں کے نیچے چھپا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا اور ان پر حملہ کر دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ انہیں نقصان پہنچا تھا ایک قیدی اسے گولی مار دیتا ہے اور اب یہ یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہیں تھری فنگر جب ٹریپ والی جگہ پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی کو انسانوں نے مار دیا ہے جس سے وہ گسے سے آگ ببولا ہو جاتا ہے اب سب کے سب لگاتر آگے بڑھ رہے ہوتی ہیں تب ہی انہیں پیڑ پہ لٹکا ہوا ایک ہک دیکھتا ہے اسے ایک قیدی چھوٹا ہے لیکن تب ہی دوسرا قیدی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹریپ ہے وہ اسے دھکا دے کر آگے کر دیتا ہے لیکن اس کی خود کی جان چلی جاتی ہے کیونکہ تھری فنگر اور تھری ٹوز نے یہ ٹریپ بچھایا تھا اب یہ سب کے سب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک کیم تک وہاں جاتے ہیں جہاں پر انہیں کچھ ہتھیار ملتے ہیں جن سے یہ اپنی زنجیروں کو کھول دیتے ہیں وہیں سامنے ایک ٹرک ہوتا ہے اور یہ ٹرک تھری فنگر کا ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹریپ ہے لیکن ان قیدیوں کا جو بوس ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ تمہیں وہاں پر جانا ہوگا اور اب وہ دھیرے دھیرے ٹرک کی طرف بڑھتا ہے اور جیسی ٹرک کے پیچھے پاؤنستا ہے وہ ایک جال میں فز جاتا ہے تھری فنگر ٹرک چلا دیتا ہے اور اسے گھسیٹا ہوا یہاں سے لے جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ جانتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اسی لئے لگاتا اور آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں پر ان تین قیدیوں میں سے ایک قیدی اپنے باس پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھی کی جان گئی تھی لیکن باس اس قیدی کو بہت بری طرح مارتا ہے وہ عدمرا ہو جاتا ہے اسی بیچ موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نیٹ اور ایلیکس بھاگ جاتے ہیں وہیں ایک اور پولیس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو ان قیدیوں کو اور پولیس آفیسر کو دیکھنے کے لئے دھونڈنے کے لئے یہاں تک پہنچ چکا ہے اسے ان کی بس مل جاتی ہے جو پلٹ چکی ہے وہ ریڈیو سے ساری انفومیشن ہیڈ آفیس تک پہنچا دیتا ہے اور خود اپنے ساتھیوں کو دھوننے کے لئے جنگل کے طرف بڑھ چلتا ہے وہیں اس قیدی کو اور اس کے ساتھی کو دکھایا جاتا ہے جو اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیسو کو یہی پر چھوڑ کر سب سے پہلے نیٹ کو اور ایلیکس کو دھونیں گے یہ دونوں ان تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ نیٹ کو پکھڑ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ نیٹ کو مارتے ہیں نیٹ نے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک واش ٹاور ہے جہاں پر ریڈیو ہے جس سے ہم مدد منگوا سکتے ہیں اور جب یہ سب کے سب واش ٹاور تک پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ واش ٹاور پوری طرح سے جل چکا ہے اسے تھری فنگر نے جلا دیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر کرمنلز کے باس کو گصہ آتا ہے اور وہ پولیس آفیسر نیٹ کو گولی مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی یہاں پر ایک ڈاگ اس پر جھپٹ پڑتا ہے یہ ڈاگ اسی پولیس آفیسر کا ہے جو یہاں پر نیٹ کو اور ان قیدیوں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے اور اب وہ پولیس آفیسر جو انہیں ڈھونڈنے کے لیے آئے وہ بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اور وہ انہیں گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتا تھری فنگر جو اوپر پیڑ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک بھالے سے اس پولیس آفیسر کو مار دیتا ہے اور اب ایک بار پھر سے باس نیٹ کو اور ایلکس کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور انہیں اس طرف چلنے کو کہتا ہے جہاں پر اس نے پیسہ چھوڑا تھا جب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دوست ان پیسوں کو لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہی قیدی ہے جس نے اس پر حملہ کیا تھا اور اس نے اسے بری طرح مار کر ادمرہ کر کے جنگل میں فیک دیا تھا پر اس سے پہلے کہ وہ قیدی پیسے لے کر یہاں سے جا پاتا تھری فنگر اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور سبھی پیسوں کو جلا دیتا ہے اس سے باس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اگلے پلے دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے تھری فنگر کا ٹرک ان کے سامنے ہے کرمنلز کا بہت زبردستی ایلکس کو اس طرف جانے کے لیے بولتا ہے اور جب ایلکس ٹرک کے پاس بہنستی ہے تو تھری فنگر اسے اپنے ساتھ اٹھا کر ٹرک میں لے جاتا ہے پولیس آفیسر نیٹ اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن وہ نکل چکے ہوتے ہیں اور اب یہاں پر جو باس ہوتا ہے وہ نیٹ کو مارنا چاہتا ہے پر اس سے پہلے کیوں اسے مارتا باس کا ساتھی باس کو مار کر بھیوش کر دیتا ہے کیونکہ اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ اگر وہ اس کے سہارے آگے جنگل میں بڑھے تو سب کے سب مارے جائیں گے اب وہ نیٹ سے کہتا ہے کہ تم اپنی راستے جاؤ اور میں اپنے راستے جاؤں گا یہ دونوں اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں وہیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جسے تھری فنگر اپنے گھر پر لے جاتا ہے اور ایک چین سے بان دیتا ہے وہیں باس کا ساتھی کرمنل جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو باس جو کی ہوش میں آ چکا ہے وہ اس پر حملہ کر کے اسے بھیوش کر دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا اس کے سامنے تھری فنگر ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک ہماسان لڑائی ہوتی ہے لیکن انٹ میں تھری فنگر اسے مار دیتا ہے یعنی کہ باس کا انٹ ہو چکا ہے وہیں پولیس آفیسر نیٹ کو دکھایا جاتا ہے جسے وہ ڈاگ مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہی پولیس آفیسر کا تھا وہ ڈاگ اسے ایلکس کے پاس لے جاتا ہے نیٹ ایلکس کو کھول دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے نکلتے ہیں یہاں پر تھری فنگر آ جاتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ نیٹ کو مارنے والا ہوتا ہے کہ پیچھ ہی سے ایلکس اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتی ہے یہ دونوں اسی کا ٹرک لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہ یہاں سے نکلی رہے ہوتے ہیں کہ تھری فنگر جو ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ ان کے ٹرک کے سامنے آ جاتا ہے اور نیٹ پر حملہ کر دیتا ہے جس سے اس کے ٹرک کا بیلنس بھگڑ جاتا ہے اور ایک ٹرک سے ٹکراتا ہے یہ دونوں کی دونوں زخمی ہو جاتے ہیں اور ٹرک میں آگ لگ چکی ہے اور اس سے پہلے کہ ان دونوں کا یہاں پر خاتمہ ہوتا یہاں پر برینڈن وہ کہہ دی جس نے بوس کے اوپر حملہ کیا تھا اور بعد میں بوس نے اس کے اوپر حملہ کر کے اسے بھیوش کر دیا تھا وہ آ جاتا ہے اور ان دونوں کو ٹرک کے بلاسٹ ہونے سے پہلے اور اگلے پر ٹرک بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے تھری فنگر ختم ہو جاتا ہے اب یہ تین بچے ہوئیں نیٹ جو کی ایک پولیس آفیسر ہے وہ اس قیدی کو جانے دیتا ہے کیونکہ اس نے اچھا کام کیا ہے اس کی جان بچائی ہے اب صبح ہوتے ہیں پولیس کی یہاں پر بہت ساری گاڑیاں آتی ہیں جو نیٹ کو اور ایلیکس کو بچا لیتی ہیں کچھ وقت بات دکھایا جاتا ہے کہ نیٹ جسے پتا ہے کہ جنگل میں اس گاڑی کے اندر ابھی بھی پیسے ہیں جہاں سے انہوں نے کچھ پیسے نکالے تھے اور وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے پر تب ہی کوئی اسے پیچھے سے مار دیتا ہے اور یہ وہی قیدی ہوتا ہے جسے اس نے چھوڑا تھا اب قیدی ٹرک پہ جا کر پیسے نکالنے لگتا ہے پر تب ہی اسے بھی کوئی پیچھے سے مار دیتا ہے اور یہ کوئی آدم کھور ہوتا ہے جس کی شکل ہمیں نہیں دکھائی جاتی اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے